دوہزار بارہ میں افتخار چودری صاحب نے مجھے امائیکس مقرر کیا تھا مونیر ملک صاحب کو بھی رشید رزوی صاحب کو بھی اور ہم ایک ہفتہ کوئٹہ ریجسٹری سپری کورٹ کی جا کے رہے جہاں میسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھایا گیا اور ایک ہفتہ مختلف لوگ خاندان مائیں بہنیں بیٹیاں راسترم پہ آ کر کہانیاں اپنی داستان اپنی بپتہ سناتی رہیں اور اس وقت جو متعلقہ افراد تھے انتظامیہ کے ان کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو اور اس کا جواب دو لیکن اس تمام کاروائی کے بعد جب فیصلہ آیا عدالت کا تو فیصلہ یہی تھا کہ سیویلین حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے عدالت اس کے علاوہ کچھ شاید کہہ بھی نہیں سکتی تھی تو یہ ایک مجبوری ہے عدالت کی بھی کہ عدالت نے تو یہی کہنا ہے کہ سیویلین حکومت لوگوں کو گم ہونے سے بچانے میں ناکام ہو گئی ہے لیکن وہ لوگ کیسے گم ہوتے ہیں کون ان کو اٹھا لیتا ہے اس حوالے سے عدالت کے لیے کوئی واضح حکم جاری کرنا یا کسی کو مجرم قرار دینا ممکن نہیں ہوتا